اسلام علیکم ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 2-dimensional Array کیا ہوتی ہیں اور اس کو ہم تکلیر اور انیشلائز کیسے کرواتے ہیں اور ہم اس کے ایلیمنٹس کو ایکسیس کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے 2-dimensional Array کو دیکھتے ہیں کہ 2-dimensional Array ہوتی کیا ہے سب 2-dimensional Array ہوتی ہے وہ as a table considered کیا جاتا ہے یا پھر as a matrix جس میں روز بھی ہوتی ہیں اور column جو single-dimensional Array ہوتی ہے اس میں صرف ایک ہی set of values ہوتی ہے لیکن جو 2-dimensional Arrays ہوتی ہے اس کے اندر rows بھی ہوتی ہیں اور columns بھی ہوتی ہیں اس کو ہم as a matrix بھی جو ہے وہ considered کر سکتے ہیں یا پھر as a table table کے اندر بھی rows اور columns ہوتی ہیں اگر ہم matrices جو linear algebra میں ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی rows اور columns ہوتی ہیں تو 2-dimensional Array ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہی ہوتی ہیں اس کے اندر دو indices ہوتے ہیں ایک index ہوتا ہے جو rows کو denote کرتا ہے اور جو دوسرا index ہوتا ہے وہ columns کو denote کرتا ہے سو ہم ویورل سٹوڈیو کوڈ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم 2-dimensional Array کو declare کیسے کرواتے ہیں اگر ہم نے اس کو initialize کروانا ہے اس کے اندر ہم نے values store کروانی ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور ہم نے values کو access کرنا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم ویورل سٹوڈیو کوڈ میں چلتے ہیں سو گائز تو 2-dimensional Array کو declare کرنے کا طریقہ ہے وہ same ہے as one dimensional ہے لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے جس میں rows اور columns ہوتی ہیں اس میں صرف ہم ایک length لکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم صرف اتنے values جی ہیں وہ store کروا سکتے ہیں تو 2-dimensional Array کو ہم سب سے پہلے اس کی data type لکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک integer Array declare کرواتے ہیں اس کے بعد Array کا نام اس کے بعد ہم number of rows لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم rows لکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو ہم یہاں پہ declare کرواتے ہیں جس کے ہم rows رکھتے ہیں 4 rows اس کے ہم رکھتے ہیں 3 columns تو یہ ہم نے ایک 2-dimensional Array جو ہے وہ declare کرواتے ہیں 4 rows اور 3 columns کے ساتھ جو اس میں total elements ہوں گے وہ 12 ہوں گے ہم 4 into 3 کریں گے تو ہمیں جو total number of elements ہوں گے ان کا جو ہے وہ پتا چل جائے گا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو Array کی 2-dimensional Array ہوتی ہے اس کے اندر values کو ایسے initialize کرواتے ہیں تو اب ہم اس کو initialize کروانا ہے تو ہم یہاں پہ equals to کا sign جو ہے وہ لگائیں گے اندھن اس کے بعد curly braces and then اس کے بعد ہم ایک اور دفعہ curly braces لگائیں گے rows کی values لکھنے کے لئے تو اس case میں ہمارے پاس 4 rows ہیں اور 3 columns تو ہم پہلی rows کی values لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں 14 then 5 and then 6 تو یہ ہمارے پاس پہلی row کی 3 columns کی values ہیں وہ آگئی ہیں and then اس کے بعد ہم نے دوسرے column کی لکھنی ہے تو ہم یہاں پہ کومہ لگاتے ہیں and then اس کے بعد پھر یہاں پہ curly braces and then 3 and then 3 اگر ہم یہاں پہ جو چوتھی row ہے اس کی values جو ہم نہیں لکھتے تو جو ہمارا compiler ہوگا ان values کو 0 سے initialize کروا دے گا خود ہی تو ہم یہاں پہ چوتھی row کی values بھی لکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم لکھ لیتے ہیں 4, 8 and 9 تو یہ اس طرح سے جو ہم نے جو array ہے 4 into 3 مطلب 12 elements ہم نے یہاں پہ initialize کروا دیئے اس array کے اندر اب ہم نے ان کو اگر access کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں تو for example ہمیں یہاں سے اس کو ہم پہلے ایک line میں لکھ لیتے ہیں میں اس کو نیچے کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح سے سمجھ آجائیں اس طرح for example میں نے یہاں سے جو ہے وہ 5 کو access کرنا ہے تو اس کے لئے ہم میں یہاں پہ پہلے printf جو ہے اس کا use کروں گا and then اس کے بعد یہاں پہ %d ہم کیونکہ integer value print کروانی ہے and then اس کے بعد یہاں پہ میں اس کا index لکھوں گا تو سب سے پہلے array کا نام لکھیں گے and then اس کے دو indexes ہوتے ہیں تو جو 14 کا index ہے مطلب پہلا جو column ہے اور پہلی row تو جو index start ہوتا ہے وہ 0 سے ہوتا ہے تو اس کا جو index ہوگا وہ 0 اور 0 ہوگا مطلب first row first column تو یہاں میں لکھوں گا 0 and then اس کے بعد پھر column کے لئے 0 0 and then اس کو میں save کر لیتا ہوں اس code کو and then اس کو یہاں سے run کر کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ مجھے جو 14 value ہے وہ مل جائے گی اگر ہم نے 5 کو access کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ پہلی row ہے اور جو column ہے وہ first column ہے ہم یہاں پہ لکھ لیں گے 1 تو اس کو save کر کے پھر سے ہم run کریں گے تو مجھے یہاں پہ جو 5 ہے وہ مل جائے گا تو اس طرح سے اگر ہم نے کسی value کو access کرنا ہو تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں for example میں یہاں پہ جو value ہے 5 اس کو change کرنا چاہوں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں تو میں اس کے لئے یہاں پہ لکھوں گا AR and then سب سے پہلے row index جو ہوگا اس value کا and then column index and then اس کو 5 ہے تو میں اس کو یہاں پہ جو ہے 8 کر دیتا ہوں تو ہم اس طرح سے اس کی value بھی ہے وہ change کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس code کو run کروں گا تو جو 5 کی جگہ یہاں پہ ہمیں 8 print ہوگا میں اس کو run کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ 8 print ہوگا تو اس طرح سے ہم two damage and areas کی جو values ہیں ان کو بھی change کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں جو اس کا row index ہوگا وہ لکھنا ہوتا ہے array کے نام کے ساتھ square brackets کے اندر and then اس کے بعد اس کا column index ہوگا وہ لکھتے ہیں تو جو index تو start ہوتا ہے وہ zero اور zero سے start ہوتا ہے مطلب یہ جو 14 ہے اس کا جو index ہوگا وہ zero اور zero اس کا ہم بولیں گے first row first column اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے using loops اس کے اندر جو ہے اگر data ہے وہ انٹرک کروانا ہے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں تو میں اس code کو cut کر کے یہاں ایک اور array initialize کرواتا ہوں 2D array تو ہم یہاں پہ array initialize کرواتے ہیں جس کے ہم دو row رکھیں گے and four columns تو میں سب سے پہلے row لکھ لیتا ہوں and then column کی value four and then اس کے بعد ہم loop کے لئے ہم دو variable create کر لیتے ہیں ہم اس میں nested loops کا use کرتے ہیں اگر ہم نے two dimension array کے اندر input لینی ہے یا پھر ہم نے اس کو output کروانا ہے تو ہم ایک variable create کر لیتا ہوں i کے نام سے and then j کے نام سے and then اس کے بعد ہم یہاں پہ loop لگاتے ہیں سب سے پہلے جو loop لگے گی وہ لگے گی rows کے اوپر تو سب سے پہلے میں لکھوں گا i ایک کو initialize کروائیں گے zero سے کیونکہ جو array context ہوتا ہے وہ zero سے start ہوتا ہے and then i کو ہم نے چلانا ہے less than two مطلب اس میں دو روز ہیں تو zero سے لے کے one تک چلے گا zero one مطلب دو روز جو ہیں وہ complete ہو جائیں گے and then اس کے بعد i کو ہم increment کر دیں گے and then اس کے اندر ہم ایک اور nested loop لگائیں گے وہ ہم لگائیں گے columns کو columns کی values enter کروانے کے لئے تو ہم یہاں پہ four لگا لیتا ہوں and then اس کے بعد ہم نے اس کے لئے j لیا ہوگا تو j کو بھی ہم zero سے initialize کروائیں گے and then تو j کی value ہوگی ہوں less than four تو zero سے لے کے three تک مطلب یہ loop چار دفعہ چلے گی and then ہم j کی value کو increment کر لیتے ہیں and then اس کے بعد ہم یہاں پہ statement لکھ لیتے ہیں کہ enter a value تو میں یہاں لکھتا ہوں enter value and then اس کو ہم input لے لیں گے input لینے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں scanf input لینے کے لئے integer enter ہوگا یہاں پہ تو اس کے لئے %d and then یہاں پہ and then arr array کا نام and then سب سے پہلے جو ہم نے row کے لئے loop لگائی تھی i کی iteration and then i and then j اس طرح سے ہم جو ہے وہ input لے لیں گے user سے using nested for loops so اب ہم ان loops کے input لینے کے بعد ہم واپس سے جو user value enters کرے گا ان کو ہم print کروائیں گے تو میں اسی loop کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے اسی کو use کر کے واپس جو ہے وہ print کروانا ہے تو میں یہاں پہ اس کو copy کر کے paste کر لیتا ہوں and then اس کی body کے اندر میں واپس سے یہی والی loop جو ہے جو ہم نے اوپر لگائی تھی column کے لئے تو میں اس کو بھی یہاں پہ paste کر لیتا ہوں and then اس کے بعد ہم اس loop کی body کے اندر جو واپس سے جو value enter کرے گا user ہم ان کو print کروا لیں گے تو اس کے لئے میں اسی یہ والی statement ثانی کے لئے اس کو copy کر کے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں and then یہاں پہ میں لکھوں گا ہم just یہاں پہ values جو ہے ان کو print کروا لاتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی statement نہیں لکھتے تو میں اس کے لئے یہاں پہ لکھتا ہوں % d and then اس کے بعد ہم values کے درمان ایک tab کا فاصلہ رکھ کے پھر ان کو print کروائیں گے تو میں یہاں پہ d t tab دینے کے لئے and then یہاں پہ array a r and then then یہاں پہ ہم j جو ہم نے nested loop لگائی ہے inner loop اس کے ذریعے ہم values پرنٹ کروا لیں گے اور یہاں پہ next line میں جانے کیلئے ہم پھر سے یہاں پہ print کروا لیتے ہیں slash and تو اس سے ہم پہلی جو row print ہوگی اس کے بعد ہم دوسری row کے لئے next line میں چلے جائیں گے تو اس کو control as save کرتے ہیں and then اس کو ہم یہاں سے run کرتے ہیں تو ہم یہاں values enter کرتے ہیں پہلے 8 پھر 9 پھر 6 پھر 4 پھر 2 پھر 3 پھر 7 and then پھر 5 then اس کو ہم enter کریں گے تو ہمیں یہاں پہ جو values ہیں وہ واپس سے مل جائیں گی تو two dimensional array ہوتی ہے اس میں ہم نے انپوٹ لینی ہو تو ہم اس طرح nested loops کے ذریعے ہم اس کے اندر input جو ہے وہ لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں دیکھا کہ two dimensional array کیا ہوتی ہے اس کو ہم initialize کیسے کرواتے ہیں اگر ہم نے اس کی کچھ value کے access کرنا ہے using indexes تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر input اور output کیسے کرتے ہیں using for loops آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی ہم اس کے اندر رکھئے خیالر رکھئے شاید رکھئے موسیقی